اسلام علیکم فرنڈز اینڈ فینز سیزن پر مشتمل ہے اور یہ پانچ سیزن مکمل ہونے کے بعد اس کا سیکول بھی آ چکا ہے جس کا پہلا سیزن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے کرولش عثمان کرولش عثمان وہ سیزن ہے جو کہ کچھ ان ایونٹس پر بیس کرتا ہے جب ارتگرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی البتہ پہلا سیزن مکمل ہونے کے بعد ابھی تک ویورز انتظار میں ہیں کہ دوسرا سیزن سٹارٹ ہو اور امید کر رہے ہیں کہ اس سیزن کے اندر ضرور سلطنت عثمانیہ کا آغاز کھلمایا گیا ہوگا اور دکھایا جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سیزن کے بنانے والے ان کے ڈائریکٹرز ان کے پروڈیوسرز ان کو اس بات کی ضرور دات دینا پڑے گی کہ آج کل کے دور میں جہاں ہمیں نوجوان نسل کے آئیڈیلز نوملی یورپین ہیروز کی صورت میں نظر آتے ہیں وہاں پر ایک بار پھر ان ٹرکش ڈراماز کی بدولت ہمیں ان نوجوانوں میں ینگسٹرز میں دوبارہ سے جو کہ بلکل پڑھنے لکھنے سے دور تھے اپنی ہسٹری کو جاننے سے دور اور کچھ لوگ تو ایون اپنی ماضی کی اصل صورتحال جو مسلمانوں کا ایک دور تھا اس کو ماننے کے بھی انکاری نظر آتے ہیں دوبارہ ہم ایک ایسا جذبہ ہوجا کر ہوتا دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹڈی کریں ہماری ہسٹری کیا ہے ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے دوستو ان دو سیزنز کو اسپیشلی دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج کل ایک اور نئے سیزن سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع بھی کرنے اس طرف جا رہے ہیں اس سیزنز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک اور حقیقی کرداروں سے ماخوز اس ڈراما سیریل پایا تخت سلطان عبد الحمید ہے میں یہ بتاتا چلوں گی یہ ڈراما آج سے تقریباً کوئی سو 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 سال پہلے کی عثمانی تاریخ پر مبنی ہے اس دور کو فلم آیا گیا ہے سلطان عبد الحمید اٹھارہ سو چھتر یعنی ایٹین سیمٹی سکس سے لے کے نائنٹین او نائن تک سلطان رہے آٹومن کے اور یہ تقریباً آج سے کوئی سو 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 سال پہلے کا وقت ہے اور اس سپیسیفک سیزن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کیسے یہ غیر مسلم اس دور میں کس طرح سے نیو ورلڈ آرڈر کو بنا رہے تھے اس کے لیے کیا کیا کچھ وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے اس دور کے سربراہ کیسے مقابلہ کرتے رہے اور آج کیسے ہماری نوجوان نسل جب آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس رستے پہ چل پڑی ہے جو رستہ ان غیر مسلمین کی نظر میں محض ایک حدف کی حصیت سے رکھتا تھا اور آج کی خیر میری یہ ویڈیو اسی موضوع تک محدود ہے کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ آج کے دور میں کن اہمیت کے حامل ہیں جو لوگ پڑھنے لکھنے سے دور ہیں اور آج کل جس طرح ہم لوگوں نے سپیشلی ہم ینگسٹرز نے پڑھنے لکھنے سے دوری کو اپنی ایک اقدار اپنی ایک ویلیو بنا لیا ہے اور وہ لوگ جو آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ کہہ لیجئے یا خلافت عثمانیہ کا صرف نام ہی جانتے تھے آج وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہسٹری پڑھ چکے ہیں کسی حد تک پہلے سے کوئی ایٹی پرسنٹ کوئی ففٹی سکسٹی سیمٹی پرسنٹ مور نالج رکھتے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھا یہ ایک ان ڈراماز کی بہت بڑی بڑی خصوصیت اور خوبیوں میں شامل ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے پاسٹ کو پڑھ رہی ہے دیکھنے کے بعد اسے ہی بڑھ پڑھ رہی ہے اور دل میں خواہش بھی کچھ مسلمان لگا چکے ہیں کہ آخر کس طرح سے وہ عروج دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو اس دور میں ہمیں حاصل تھا آغاز ہی صحیح لیکن چلو آغاز تو ہوا اور دوستو یہ آج کا جو ہماری ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دو سیزنز دیکھے ہیں جن کا نام ہے ڈرلش آر تغرل اور کرولش اسمان تو آپ ضرور پایا تخت سلطان عبد الحمید کو دیکھئے کیونکہ ڈرلش آر تغرل اور کرولش اسمان یہ اس دور پہ مبنی ہیں جس دور کا ایویڈنس کافی کم موجود ہے البتہ ان تمام سیزنز کے اندر آپ کو وہ ایونٹس ملیں گے جن کا ثبوت کی صحت تک ملتا ہے باقی کچھ ڈرامٹائزیشن بھی ہے البتہ پایا تخت سلطان عبد الحمید ایک وہ سیزن ہے جو کہ آج سے قریب سو 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 سال پہلے کا ہے تو اس کا ایویڈنس مجورٹی آف ایونٹس کا ایویڈنس موجود ہے ڈاکیمنٹری ٹرکش کے پاس بھی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ہوگا اور یورپین کنٹریز میں جو بھی سکرپس موجود ہیں ان میں بھی آپ کو اس کا ذکر ضرور ملے گا تو یہ ایک ایسا سیزن ہے جو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ حقیقت پہ اور ایکچول ایونٹس پہ مبنی ہے سو ابھی کا ٹاپک صرف اتنا ہے کہ آپ ان سیزن کو ضرور دیکھئے ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیو میں ضرور ذکر کریں گے کہ کیسے یہ محض ڈراما نظر آنے والے سیزن دوبارہ سے پوری مسلم امت کو اکھٹا ہونے میں مددگار ہو سکتے ہیں سیزن کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا دین ہی وہ چیز ہے جو امت کوئی کر سکتی ہے یہ محض اس میں ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کر رہے ہیں ایک سوچ کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اس عروج کو دوبارہ پہن سکتے ہیں جس کا طریقہ صرف کرانو سنت ہے سو ابھی کے لیے میرے ریکمینڈیشن ہے کہ آپ اپنی ہسٹری کو ضرور دیکھئے اس سے ضرور سبق حاصل کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آگے آنے والی اس آٹومن سیریز کی ویڈیوز آپ تک ضرور ضرور پہنچ سکیں بہت شکریہ خیال رکھئے گا اپنا تینکیو